نمازکار میں ہوں آشی اسری پارٹھی آپ کے ساتھ ماننگ بریکنگ نیوز میں شروعات کریں گے اجین سے آرہے اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو بتا دیں اجین میں جہاں پرم دھام آشرم کے سادھو کے پٹائی کا ماملہ رین بسیرہ چلانے والوں نے بری طرح سے سادھو کو پیٹا اور بیچ سڑک پر بیرہمی سے گھسیٹا بھی گیا رین بسیرہ میں گھسیٹ کر لے جانے کا سی سی ٹی ویڈیو سامنے آیا ہے دراصل سادھو کا نیجی اسپتال میں اب علاج بھی چل رہا ہے اور شکایت کے بعد پولیس جانچ میں جھٹی ہوئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں جہاں اجین میں ایک رین بسیرہ سنچالک نے مل کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک سادھو کی پٹائی کی مار پیٹ کی اور گھسیٹ کر وہاں پر سڑک سے لے جاتے ہوئے بھی دکھائی دیا دراصل اس پورے معاملے میں گھائل ہوئے سادھو کا نیجی اسپتال پٹائی کا یہ پورا معاملہ سادھو کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے اجائے پٹوہ ہمارے سیوگے اس پکت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے بات کریں گے اجائے ابھی جو یہ ویڈیو ہم دیکھ پا رہے ہیں یہ سی سی ٹی ویڈیو دو لڑکے اور ایک مہلا مل کر ایک یکتی کی پٹائی کر رہے ہیں جو گروے کپڑے پہنے ہوئے کیا ہے یہ پورا معاملہ اجائے جی دیکھیں جن کے مہاکال تھانا چھترے کے کار واری کا معاملہ ہے اور یہ پرم جو ہم دھام جو آسرہ میں ان کے سنت ہیں اور یہ وہاں سے گزر رہتے ہیں اسی دوران جو ایک جاتری گھرے چلانے والے مہیلا اور پروت جو تھے ان کو روک کے ان کے ساتھ مارپٹ کی گھٹنا کو انجام دیا اور گھسٹتے ہوئے جو اپنی جاتری گھرے تک لے گا ہے اس کا ایک سی سی ٹی ویڈیو وائرل ہوا ہے اور اب جو جس میں جو سوامی جی ہیں ان کی طرف سے جو ہے شکایت درج کر آئی گئی ہے مہاکال تھانے میں اور فلال پولیس نے جو ہے اس پورے معاملے میں معاملہ تجھ کر کر آریوپیوں کے خلاف جو ہے معاملہ تجھ کر لیا ہے اور جلد ہی ان کی گھرپتاری کرنے کی بات کی جا رہی ہے فلال سی سی ٹی ویڈیو سامنے آیا جس طریقے سے بے خوب طریقے سے مہیلا اور پروت جو ہے ایک سنت کو جس طریقے سے گھسٹتے ہوئے آسرم میں سے مندیر کے پاس میں سے ان کے اور جو دھرم سالہ تک لے جا رہا ہیں گھسٹتے ہوئے تو کہیں نہ کہیں کہ بہت بڑا بیشے ہے کیونکہ مہاکال مندیر کے آسپا جتنے ہجاروں کی سنکیہ میں سدھالو آتے ہیں اور اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دینا ایک اپنے اب میں شرمناک ہے کیونکہ جس طریقے سے ایک جو آسرم کے سنت کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے یہ جانچ کا بھی سے ہے اور اس پہ جانچ کی جاری ہے کہ پورا گھٹنا گرم جو ہے جو سنت نے جو بتایا ہے پولیس کو اس پہ پر پر جانچ کی جاری ہے جی بلکل آجے ہم دیکھ پا رہے ہیں تصفیروں میں یہاں پر کس طرح سے بیرہمی سے مار پیٹ کی جاری گھٹی 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 جاری ہے کوئی تو کارن آجے ابھی تک سامنے آیا ہوگا کی آخر کیا ہوا اس وقت ایسے کیا تاتکالی کارن ایسی پریشتیاں بنی کی اتنی مار پیٹ تک نوبت آگئی اور کیا پولیس نے گھائل جو سادو بتایا جاری ہے ان کی ان کا کوئی بیان لیا پولیس اس معاملے میں کیا کہہ رہی ہے جو پرتکش درشی تھے انہوں نے کیا دیکھا بھئی اسی بات کو لے کے جو جاتری گھرے اسی کے سامنے جو سنت ان کا آسرہ میں اور ان کا آنا یانا رہتا ہے اسی بات کو لے کے ان کا بیوات تھا اور اس بیوات کو لے کر ہی جو ہیں ان میں جو جاتری گھرے کے جو محیلہ اور پرو سے ان پر حملہ کیا ہے جو سنت ان کی شکایت پر جو ہے پولیس اب جانچ کر رہی ہے کہ کیونکہ دونوں ہی پہلو کو پولیس کو دیکھنے جروری ہے کہ آخر کار محیلہ اور پولیس نے ان پر کیوں حملہ کیا ہے کیونکہ سنت نے تو اپنی طرف سے فائر کرا دی ہے اب جو لوگ مار پٹ کرنے والے تو وہ فرار ہے پولیس جو ہے ان کی تلاس کر رہی ہے بھی بہت شکریہ جا آپ کا ازانکاری کے لیے اور بڑھتے آگے درگ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے بھیلائی کے تال پوری پریجات کالونی میں چھاپے ماری کے ماملے میں کالونی میں پولیس نے چھاپے مار کر یہاں پر کاروائی کی دراصل چھاپے ماری سے پوری کالونی میں ہر کم مچا ہوا ہے کالونی کے ہر گھر میں پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے چالیس سندگدھوں کو پولیس نے اب تک حیراست ملیا پکڑے گئے لوگوں میں کئی باہری یوک اور یوکتیاں شامل ہیں سندگدھ پائے جانے پر کاروائی کی گئی اس سے جڑی دو تصفیر ہیں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں بڑھائی کے تال پوری پریجات کالونی میں چھاپے مار کاروائی کی گئی تال پوری اسطح پریجات کالونی میں آج صبح سے ہی پولیس نے دبیش دیا اور اس دبیش سے کافی حرکم مچا ہوا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ پولیس کی ریٹ کاروائی جاری ہے درگ کے ایس پی سنجدھو کے نیترات میں یہ کاروائی کی جاری ہے کاریپ یہاں پر ایک ہزار آٹھ سو یہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں جہاں پر لگاتار پولیس کو یہ سوچنا پرابت ہو رہی تھی کہ یہاں پر سندگد گتیویدیاں چل رہی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے آج پولیس نے پورے ہی یوجنا بردہ طریقے سے ریٹ کاروائی کی اور یہاں پر ہر چپے چپے میں پولیس پہنچ رہی ہے اور مکانوں میں جا کر یہاں پر پوشتاچ کی جاری ہے اس ریٹ کاروائی میں قریبے چالیس لوگوں کو یہاں پر پکڑا گیا ہے جن سے پوشتاچ کی جاری ہے اس کے علاوہ جو ہے واہنوں کو بھی جبتی بنانے کی کاروائی کی گئی ہے تو لگاتار یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے ادھیکار یہاں پر موجود ہے جن کے پاس یہاں پر کس طرح سے ریٹ کاروائی چل رہی ہے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر لوگوں کو پوشتاچ کی جاری ہے آپ پر بڑی سنکھا میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے باچیت کرنے کا آپ کو بتا دیں کہ اس کے پہلے بھی یہاں پر اس طرح کی پولیس نے کاروائی کی ہے اور یہاں پر کئی لوگوں سے جو ہے سندگد اوستہ میں یہاں پر جو ملے تھے لوگ ان کو پکڑا گیا تھا اور آج بھی لگاتار یہ کاروائی جاری ہے یہ پریجات کالونی ہے جس کا بی بلاک ہے بلائی نگر تھانے چہتر میں اور کافی دنوں سے یہاں پر سوچنا آ رہی تھی کہ یہاں پر سستے میں کرائے کے مکان ملتے ہیں جس کے پلتروپ آویت تک تو بھی یہاں پر آوازہ ہی کرتے ہیں ہائیڈوٹ کرتے ہیں اور یہاں کے فیملی والے بھی اس پاس کی شکایت پولیس کو کر رہے تھے اسی پر ہم نے یہاں پر آج ریٹ کی کاروائی کی سبح چار بجے پورا علاقے کو کارڈن کیا کارڈن کر کے ایک پندرہ سارچ ٹیم بنائی اور پندرہ سارچ ٹیم کو دورہ جتنے بھی اٹھارہ سارچ ٹیاسی یہاں پر مکان سبھی کو چیک کیا گیا ابھی ہماری کاروائی لگاتار جاری ہے اس میں لگ بہت 35 لوگ سسٹیک ملے ہیں جن کو تصدیق کی جاری تھانے لے جا کر اور چودہ گاڑیاں ملی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ لاوارس بھی ہو چوری کی ہو جو کرائی میں استعمال ہوئی اس میں کچھ آروپی بھی ملے ہیں ہم کو جو کی بھلائنگر تھانے کے فرار تھے اور سبھلہ تھانے میں فرار تھے ابھی لگاتار جسے یہاں پر شکایت ملتے رہتی پریجات کارڈن میں خاص طور پر دکھا گیا کہ اس کے پہلے بھی کاروائی کی گئی ابھی بھی کاروائی کی گئی تو ایسا کوئی ٹھوس قدم کیا اٹھائے گی پولیس کی ابھی اس طرح کی گتیویدیاں کو دوبارہ سنچالان نہ ہو ایسی گتیویدیاں سنچالان نہ ہو اس کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے مکان تصدیق کرائیداروں کی سوچی بنانا وہ تھانے دار کو ابھی نردیشت کر دیا گیا ہے آج کی کاروائی اس کا بھی ایک پارٹ ہے ہم جتنا بھی کرائیدار ہیں ان کی سوچی آج لے رہے ہیں اور ان کو پولیس ویریپکیشن ان کا قرار ہے اور پہلا پولیس ویریپکیشن کرائیدار کا اور دوسرا اس پرکار کے سرچواری کاروائی رینڈمی چلتے رہنا اس سے اس علاقے کو نشید طور پر فائدہ ملے گا دیکھیں نشید روپ سے اس پی ایسی نجید روپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کاروائی کی جا رہی ہے اور آنے والے سمیں میں اس طرح کی کوئی پونڈرہ ورطی نہ ہو اس کے لئے بھی پریاس کیے جائیں گے تو آج جو کاروائی کی گئی ہے اس میں پیتیس سے ادھک لوگ پائے گا ہے جن سے پوستاج کی جا رہی ہے اور پوستاج میں ان پر جو بھی کمی پائی جائے گی ان کے خلاف میں اوچید کاروائی کی جائے گی نیوز ریٹنگ چتر سکھڑ کے لیے بھلائی سے مطلعہ اسٹرہ پور یہ کارڈانو سرچ کی کاروائی تھی جو کی ہم لوگوں نے بھلائی نگر تھانا چھتر کے تالپوری علاقے میں پریجات کاروائی میں کیا ہے اس میں بی بلاک میں کافی دنوں سے شکایت آ رہی تھی اور یہاں پر سسپیکٹیڈ لوگ گھومتے ہیں اور رہتے ہیں اور اوید گرتیویدیاں سنچالیت کرتے ہیں اسی کو لے کر آج ہم لوگوں نے پندرہ ٹیم بنایا تھے پندرہ ٹی آئی اور نوراج پتیدکاری تھے ڈیڑھ سوکسنکہ ہمارے جوان تھے ان کو لے کر کارڈانو سرچ کا جو کواید ہے کیا گیا یہ پراتہ چار بجے سے چار بجے سے آرم کیا گیا ہے ابھی بھی لگاتار جاری ہے اس میں 35 سندہ ہی ملے ہیں اور چودہ سندہ ہی گاڑیاں ملی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ کرائم میں استعمال ہوئی ہوں یا چوری کی ہوں اور کچھ اپرادوں میں فرار ایک مہیلا جو کی چار سو بیس میں فرار ہے فرار تھی وہ اور کچھ ان اپرادوں کے فرار اروپی ہم لوگوں نے آج یہاں پر دو گئے جو پکڑے کے ہیں وہ کہاں کہاں کے رہنے والے پتہ چلا کی کچھ ناکر سا ہے ابھی ان کی تصدیق کی جا رہی ہے لیکن لوکل کچھ لوگ تو نہیں ہیں بہار سے ہیں اور اس تو فرار اروپی نامجد تھے وہ بھی پکڑا رہے ہیں اور آئی پر سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں مانسون کے پہلے گرمی سے جھلسا پردیش آج بھی پردیش میں لوٹ چلنے کی سمبھاب نہ ہے آپ کو بتا دیں کہ پردیش میں پارا چیالیس ڈگری سیل سیلز تک جا پہنچا ہے جانجگی چاپا کی بات کریں تو چاپ تاپمان یہاں پر چیالیس ڈگری سیل سیلز کے پار ہو چکا ہے اور رائے گڑھ کا تاپمان پہتالیس دشملہ ساتھ ڈگری مونگیلی کا چوالیس دشملہ نو ڈگری رائے پور کا تیتالیس دشملہ تین ڈگری بیلاس پور کا تیتالیس دشملہ چھے ڈگری درگ کا تیتالیس دشملہ آج ایک دو ستانوں پر ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے شاید وہاں پر تاپمان کچھ نیانترنگ میں آئے لیکن یہ جھلسہ دینے والی گرمی نشت روپ سے پردیش کو ابھی اور جلائے گی اور تپائے گی تو جو ٹیمپریچر ہے اس کا ٹورچر لگاتار جاری ہے پردیش میں آج ایک دو ستانوں پر ہلکی بارش کی بھی سمبھام نجتائی جا رہی ہے جب تاپمان چھالیس دگری پیتالیس دگری چھوالیس دگری بیالیس دگری اور چالیس دگری رہے گا تو بارش کہاں پر ہوگی یہ بھی ایک اہم سوال ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ کیا ستھتی ورطمان میں ہے وہ آپ تاپمان کا ادازہ لگا کر سمجھ سکتے ہیں کہ آخر کیا یہاں پر ٹیمپریچر کا ٹورچر کس قدر لوگوں پر برس رہا ہے اور بھوپال سے خبر یہ ہے کہ مدھی پردیش میں آج توفان بپر جوئے کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور راجستان کے راستے مدھی پردیش میں بپر جوئے پرویش کرے گا دراصل کوالیر چمبل اور ساگر اور جبلپور میں بھاری بارش کیا سمبھاونا ہے بھوپال دار بند سی اور علی راج پر جابوا بڑوانی نیمچ وانسور اندور شنوارا جبلپور ساگر رتلام ٹیکم گرد مو چھتر پر زلو میں بارش کی سمبھاونا ہے جبکہ پردیش کے کچھ حصوں میں گرمی رہے گی اور پردیش کے جن حصوں کا جگہ کا ہم نے نام لیا سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر بارش کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے یہ اثر ہے توفان بپور جوئے کا اور ٹیکم گرد مو چھتر پر زلے میں بارش کی سمبھاونا ہے بوپال اور گوالیہ چمبل سمبھاگ میں یہاں پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ توفان بپر جوئے کا اثر ہے جو کی پہلے گجرات کے ترٹ سے ٹکر آیا پھر اس کے بعد راجستان کے راستے ہوتا ہوا اب مدھی پردیش میں پرویش کر رہا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی آج من کی بات کارکم کے 102 اپیسوڈ میں دیش کو سمبودھت کریں گے اور آج یہ اپیسوڈ پرسارت کیا جائے گا پردھان منتری ناریندر موڈی کی ودیش یاترہ کی وجہ سے تاریخ بدلی ہے اور مہینے کے انتیم ہفتے میں آیو جن ہوتا ہے 25 جون کی بجائے پی ایم آج من کی بات کارکم کا پرسارت ہوگا پردھان منتری کی من کی بات کارکم کا اور آج کریں گے پردھان منتری من کی بات آپ سے کچھ ہی دیر میں یہ پرسارت کیا جائے گا رقبک 11 بجے کا سمیت کیا گیا ہے ہمیشہ کی طرح اور 25 جون کو یہ من کی بات کارکم پرسارت ہونا تھا جبکہ پردھان منتری جو کہ امریکہ کے دورے پر جا رہی ہیں اور وہاں کے سنسط کے سنیوک تصدن کو سمبودھت کریں گے ایسے میں اس کو لے کر یہ من کی بات کارکم کچھ پہلے پرسارت ہوگا ٹویٹ کر کے پردھان منتری نے اس سے پہلے بھی اس کے بات کریں گے سیم شیوراج پردھان منتری کی کارکم کی ڈیٹیل تیاری کو جانیں گے سیم کہاں کتنے بجے پردھان منتری کو پہنچنا ہے اور کن کن کارکم میں انہیں شامل ہونا ہے اس کے لیے جو پورا روڈ میپ ہے وہ تیار کیا جائے گا اور پردھان منتری کے دورے کو بھویہ بنانے میں کوئی بھی کور کسر بھارتی جنتہ پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتی ایسے میں خود مکہ منتری اس پورے دورے کو لے نظر بنائے ہوئے اور پردھان منتری کی آگامی کارکم کو لے خود مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان جائزہ لے رہے ہیں اور رائے پور میں کئی کارکم میں مکہ منتری بھوپیش بھگھیل شامل ہونے والے ہیں میکہ ہارا آڈیٹوریم میں آئیو جت کارکم میں شامل ہوں گے اور سدگرو کبیر سنرطی مہوت سب کارکم میں بھی شامل ہوں گے داتو اللہ نیشنل لاؤ یونیورسٹی کے ریکشن سماروں میں بھی شامل اور بھوپال سے بڑی خبار بھوپال میں 20 جون کو پنڈت دھریندر کرشن شاستری کے دوارہ کتھا باچن جو کی جانی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے اس کے سوچنا بھاگیش ور سرکار کے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے جاری کی گئی بھوپال کے جمبوری میدان میں پرستاویت کتھا ابھی فیلحال ٹال دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اگلی کتھا 26 جون کو راج گھر میں ہوگی اور کیا کارن رہا اچانک کتھا وچن کیون کیا گیا بکتوں میں اس کو لے کر زبردست اتصا تھا اور نراشہ ہے اور امیقہ کے بعد بس کا ڈرائیور فرار ہے گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے کوتوالی تھنک شیطر کی یہ پوری درگھٹنا ہے ابھی کپور سے حادثے کا معاملہ سامنے آیا بس اور ٹرک میں زوردار ٹکر کے بعد دو یاتری جو گمبھی روپ سے گھائل ہیں انہیں ہسپٹلائز کرایا گیا ہے تصویریں ہادثے کے بعد ہم آپ دکھا رہے ہیں جہاں ہادثے کے چلتے دو لوگوں کو چھوٹ آئی ہے جنہیں ہسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور جگدل پور سے بڑی خبار مہارانی اسپطال کے سامنے سڑک حادثہ ہو گیا تیز رفتار میڈیکل کے شاپ سے چکرا گئی اور اس حادثے میں جو تصویریں سامنے آئی وہ ہم آپ دکھا رہے ہیں اور تیز رفتار کار میڈیکل شاپ سے چکرا گئی اور کار میں سوار لوگوں کو گمبیر چھوٹ آئی ہے اور بھوپال میں بھیشن گرمی کو دیکھتے ہوئے اب سکول دیری سے کھولیں گے دراصل پانچ وی تک سکول سیں وہ ایک جولائی سے شروع ہوں گے ککشا 6 سے 12 تک کے ویدیالیوں میں 20 جون سے 30 جون تک صبح کی پالی میں سنچالت ہوں گی سکول شکشا منترے اندر سنگھ پرمار نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی لیا گیا واسو چورے ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے سکول کے شکیل میں بدلاب کیا گیا ٹائم ٹیبل چینج ہوا ہے بچوں کو پریشانی نہ ہو اور جو چھوٹے بچوں کے جو سکول ہیں یعنی جو میڈل اور پرائیمری سکول ہیں وہ سکول کے شروعات ہے وہ 30 جون سے کی جائے گی تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ کسی بھی کررہ سے گرمی کے چل پریشانی کا ڈسکت کا شکار نہ گیا ہے لیکن 30 جون کے بعد جیسا کہ سمبھوتا بتایا بھی جا رہا کہ 25 جون کو ہی ماندبزیش مانسو کی دستہ ہو جائے گی اور اس